سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی آگ آڈن چینل پہ جی آج کی امپرمیشن چھوٹی سی ہے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو ویجیٹیبل سبزی ہیں یہاں ہمارے تعلق والے ہیں تو ان کے پاس میں ویزر پہ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں کہ کیاریوں کے اندر جو ویجیٹیبل سبزی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ کیاریوں کے اندر فیلال ماشاءاللہ گروتھ ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے یہ انہوں نے بینگ شروع ہو چکے ہیں میں جی جو پیاز ہے یہ دیکھ لیں یہ پیاز بھی ماشاءاللہ انہوں نے کیاری کے اندر لگایا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جو گہرائی میں زیادہ انہوں نے لگایا تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ جو اس کے بلپ نیچے پیاز بنے گا وہ تھوڑا سا نارمل سیزمی ہوگا تو جو یہ جو پھلاو میں ہیں ماشاءاللہ وہ تو اس کا پیاز کا سیز ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے یہ ٹماتر ماشاءاللہ لگائے ہیں یہ دیکھیں ٹماتر بھی ماشاءاللہ ان کے بہت اچھے چل رہے ہیں جو یہ آگے ہیں یہ کیاری کے اندر چار پانچ پانچ پیس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھی گروہت ہو رہی ہے اور جو ان کو ٹماتر بگایا ہے وہ بہترین لگ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ویجیٹیبل سبزیں لگانی ہے تو پھر آپ کو فل ٹمپریچر کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ جو آیا خاد اس کو ڈالنی ہوتی ہے پندرہ دن کے اندر دو دفعہ خم سو خم اس کو گوڑی ہو تو اس کی گروہ جو ہے وہ ویجیٹیبل خاص طور پر سبزیوں کی ٹھیک رہتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کیاریوں کے اندر جیسے انہوں نے لگائیں دو بڑیٹی میں نے چیک کروا دی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ یہاں بھی یہ منگرے لگائے ہوئے ہیں گروہ بیک کے اندر ہیں یہ منگرے یہ چیک کر لیں ابھی تو کچھ اس کے ساتھ لگے بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پاک بھی رہے ہیں یہ منگرے ہیں ماشاءاللہ یہ گروہ بیک کے اندر پانچ پانچ چھے پودے ہیں جن کے یہ کافی سارے ان کو منگرے بھی لگے ہیں اس کے علاوہ ایلو ویرہ تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی لگائے ہوئ ہے اور یہ سرما پول ڈبے کے اندر ہے یہ دونوں ڈبے دیکھ لیں ان کے پھول بدے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ اتنیا بھی لگایا تھوڑا سا اور جو آگے گروہ بیک پڑے ہیں ان کے یہ انہوں نے گوبی لگائی بھی ہے یہ بھی ماشاءاللہ اس کے پھول جو ہیں وہ بانے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ پالک لگائی بھی انہوں نے یہ بھی گروہ بیک کے اندر ہے جو چبی سنچ سیج کا یہ میتھی بھی لگائی بھی انہوں نے تو کافی ماشاءاللہ انہوں نے شوق کیا ہے اس کے علاوہ شملہ میرے چاہے یہ بھی گروہ بیع کی ہے لیکن یہ بہت بڑا ہے تو اس کے اندر انہوں نے لگائی گئی ہیں تو جو انہوں نے مشورہ لی ہے انشاءاللہ ان کو مشورہ دے رہوں گی یہاں آپ اچھی سی ایک کیاری بنوالیں تاکہ آپ کے جو کیاریوں سے جان چھوٹ جائے گی اور جو ویجیٹیب سبزی ہیں آپ اس میں لگائیں گے تو بہترین اچھی گروہ کریں گے آج کا ہمارا اتنی پروگرام تھا تو ملتا ہوں تشیر اگلے پروگرام کے ساتھ تاک تاک اللہ علیہ کے باہنے